سچے کر دکھائے میرے ساتھ کیوں بہت سچے کر دکھائے اہل لفا کر دکھائے اور مجھ سے درتے رہے نیکی کر کے بھی گناہ کر کے بعضوں کو شیطان نیکی میں تکبر دے دیتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے بہت سی بے دینی دیندام لوگ پھیلا رہے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے اور ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے ایک نیکی کا تکبر ہے وہ بہت خوفناک ہے پیسے کا تکبر تو کسی چھٹکے سے نکل جاتا ہے نیکی کا تکبر نکلتا بھی نہیں ہے یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے دیندام طبقے کے لیے کہ ان پر اندر نیکی کا تکبر پیدا کر دیتا ہے اور وہ اوروں کو گری نظر سے دیکھا اس لیے کبھی کسی کے اہم مت بولا کرو کبھی کسی کی برائی مت بچھالا کرو نیک سے نیک آدمی بھی خطا کرتا ہے دیکھو یہ کیا کرتے ہیں دیکھو وہ کیا کرتے ہیں دیکھو وہ کیا کرتی ہے اس سے تعلی لگا لو ورنہ اللہ رسوا کر دے گا قیامت ہوئے بہت غیرت کا معاملہ ہے اللہ کے دربار میں اس کے بندوں پر زبان کھولنا تو ٹھیکے دار ہے میرے بندے کا کیوں تو نے میرے بندے کے عیب کھولی تو جو شیطان مایوس ہو جاتا ہے نہ زنا کروا سکا نہ شراب پھلا سکا نہ جوہ کھلا سکا نہ سود پہ کاروبار کروا سکا نہ جھوٹ بھلوا سکا نہ نماز چھڑوا سکا ہر چیز میں وہ پاس 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 تو ایک اس کے پاس پتہ ہے جو پھینکتا ہے اس کو نیکی کے تکبر میں پھوزا دیتا ہے الحمدللہ ہم تو یہ کرتے ہیں دیکھو اس کو تاری جمیل کو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے الحمدللہ ہم تو ایسا کرتے ہیں اور اس کو دیکھو یہ کیا کرتا ہے یہ الحمدللہ صرف اہم لیور واسطے ہے اندر میں تکبر بول رہا ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے وہ بندے جو نیکی کر کے بھی مجھ سے ڈرتے رہے نیکی کر کے بھی لرستے رہے عمر جیسا آدمی جس کے ہاتھ پر بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام پہلے اور میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے دوسری طرف نکل جاتا ہے اور آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں ابو بکر تھے بائیں عمر تھے تو ایسے تینوں اندر آ رہے ہیں سامنے صحابہ گڑھے تو آپ نے دونوں کے ہاتھ یوں پکڑ لیا سے ابو بکر کوئی در عمر کوئی در کہا کہا میری طرف دیکھو قیامت کے دن ایسے ہی میں اٹھایا جب کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ ان آدمیوں میں سے اور سارے صحابہ اللہ کے مقرب اور عالی شان ہیں واحد صحابی نے جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے عمر عطا فرما اور اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ یہ عمر یہ عمر یہ عمر حضرت حزیفہ ایک صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتائے تھے کہ فلاں 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 منافق ہیں اور یا کہ تم نے کسی کو نہیں بتا تو ان سے حضرت عمر پوچھ رہی ہیں مزیفہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں بتایا لگے اتنی توازم اتنا خوف میرا نام منافقوں میں تو نہیں بتایا لگے اور جب نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا شہادت کامل اور جب آخری وقت محسوس کیا موت کی آہٹ کو تو بیٹے کی گود میں سر تھا تو فرمانے لگے بیٹا مجھے زمین پر ڈال دے تو اس نے گود سے سر کھا کے پنڈلی پر رکھ گیا سنتا نہیں کی بہانے میں کیا کیا رہا مجھے مٹی میں ڈال تو انہیں نیچے زمین پر لٹا دیا تو اپنے گال مٹی میں اور ایسے ایسے اپنا چیرہ مٹی میں ملنے لگے اور کہنے کہ ویلل لکا یا عمر اللہ میں یا غفر لکا رب عمر تو حلاق ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا یہ انفاس کہتے کہتے عمر عزی اللہ تعالی نے جانس اللہ کے سفر فرمائی عمر تو حلاق ہو گیا اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو میرا اللہ مرحبا کہہ رہا ہے مرحبا بِعبادِ الَّذِينَ حَفِضُوا وَسِعَتِي وَرَاهُوا عَهْدِي وَخَافُنِي بِالْغَيْبِ وَكَانُ مِنِّي عَلَى قُلِّ حَالِ شفقین اور احبا میرے سچے بندے مانا سارا بازار برباد ہو گیا جھوٹ پر سیاست تباہ ہو گئی جھوٹ پر اور گھر برباد ہو گیا رشتے ناتے برباد ہو گئے یہ ایک جھوٹ پر اور اللہ کہے گا میرے سچے بندے پھر کہے گا میرے فرما بردار بندے پھر کہے گا میرے وہ بندے جو نیکی کر کے بھی مجھ سے ڈرتے ہیں تو جب اللہ بولے گا عیوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دنی یاد آتی ہے اٹھارہ سال بیماری دیکھی جسم میں پیوڑے پڑ گئے یہ بات ایسی فضول ہے نبی کو اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اس سے کراہت محسوس ہو نبی ہمیشہ خوبصورت ہوگا نبی ہمیشہ جسمانی عیب سے پاک ہوگا نبی ہمیشہ آلی خاندان ہوگا نبی ہمیشہ حسین شکر ہوگا اس میں کوئی کمی اللہ نہیں چھوڑتا ظاہری شخصیت مکمل ہے ہاں عیوب علیہ السلام کے دردیں ایسی پڑ گئی تھی کہ جوڑ جوڑ ٹوٹتا تھا شدید قسم قدر پڑتا تھا تو کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دنی یاد ہیں تو فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے تو اس نے پوچھا وہ کیسے اچھے تھے کہ جن دنوں بیماری تھا تھا روزانہ مجھ سے پوچھتا تھا عیوب کیا آئے تو وہ جو ایک دفعہ مجھ سے پوچھتا تھا عیوب کیا حال ہے اس میں جو لذت تھی نبو اب نہیں ہے تو اب اللہ جب گفتگو کر رہا ہوگا اور پردے بھی ہٹے ہوں گے نظر دیکھیں گی کان سنیں گے اور پہ میرے نبی نے فرما تم میں سے ایک ایک آدمی کا اللہ نام لے کے حال پوچھتا تھا صبح جس ہمارا مہمان آتے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں آپ غیر سیں آپ پھر ایک ایک حال پوچھتیں دیکھا تو میں ذرا زیادہ ہے اس کا اتمام ہے شہر میں اب کم ہو گئے ہاں یہ دو جو ٹھیک ہے تھوڑا کیار تو میرا نبی کہہ رہا میرا اللہ ایک ایک ایمان والے کا نام لے کر کہہ گا ٹھیک ہو کہہ رہی ہے خوش کوئی تقریف تو نہیں راضی ہو تو اس بول کی حلاوت کو کیسے بھیان کرے سننے کا جو لذت ہے وہ کانوں کے ذریعے سے وہ کان میں چھوٹا سا سسٹم ہے بات کو سننے کا اور اگر اچھی آواز ہو تو دل کھشتا ہے جب اللہ بات کرے گا تو صرف یہ سسٹم نہیں سنے گا جب اللہ بات کرے گا تو جسم کا ایک ایک سیل کان بن جائے گا اور ہر سیل سے آواز اندر جائے گی تو کیا اللہ صرف پیدا کرے گا صرف ایک جسم نہیں سنے گا یہ کان نہیں سنے گا صارح جسم اللہ کان پرنے گا اگر موت نہ ہوتی تو لوگ اللہ کے دیدان کو صحیح مر جاتے اللہ کی بات سننے کے لوگ مر جاتے پر موت جو مر گئی تو اب یہ بندے کہیں گے اللہ سے یا اللہ ما قدرناک حق قدرک ما عبدناک حق عبادت یا اللہ ہم تو تیری بندگی نہ کر سکتے ہم تو تیری عبادت کا حق نہ ادا کر سکتے یا اللہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تو اتنے جمال والا ہے تو ہمیں تو اجازت دے ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَدْ وَضَعْتُمْ عَنْكُمْ مَعُنَّةَ السَّجُودِ وَلَطَعْلَ مَا حَتْعُبْتُمْ لِيَ الْحَبْدَانْ وَأَنْسَبْتُمْ لِيَ الْوُجُوهُ فَلْآنَ اَفْضَعْتُمْ لِيَ الْرَوْحِ وَرَحْمَتِي وَكَرَامَتِي میرے بندو نسبت بدل گئی ہے دنیا میں تم غلام تھے میں آقا تھا اب یہاں تم مہمان ہو اور میں میزبان لیکن ہم شادی کے موقعوں پر رکھنے نوکروں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں دستر خان میں بڑھا کے کھلاتے ہیں ہم ان سے کام نہیں کہتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں یہ مہمان کی نسبت سے آئے ہوئے ہیں مہمان کی نسبت سے کام نہیں پھر کہا جاتا تو میرا اللہ کہے گا میرے بندو نسبت بدل گئی اب تم غلام نہیں ہو غلام تو ہو اپنی حقیقت کے لحاظ لیکن اب میں نے تمہیں اپنے شاہی دستر خان پر گلا کر مہمان بنا دیا اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت تقاطہ نہیں کہ مہمان سے میزبان کام لینا چھو کر دیں یہ میں نے اسلام آباد میں تمہارے سجدیں دیکھے تھے تمہارا تڑکنا دیکھا تھا تمہارا رونا دیکھا تھا تو تمہارا راتوں کو مسلوں کو تر کرنا میں دیکھتا رہا آج تم میری رحمت کے سائے میں ہو آج تم مانگنے والے بنو میں دینے والا ہوں تم سوال کرو میں پورا کروں گا تم تمنا کرو میں دروازے کھولوں گا اب تم مانگنے میں بخل نہ کرو میں دینے میں بخل نہیں کروں تمنا علیہ مانگو کیا مانگتو کہیں گے اللہ کیا مانگے سب کچھ تو دے دی تو اللہ تو لگائیں گے نہیں آج مانگو